اسلام علیکم سٹوڈٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کی دنیا میں ہوں محمد جیہاں سٹوڈٹو کوسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ کریکس ایکسپینڈ ان سمپلی فائے یہاں پر میں نے کوسٹن ٹو کا پارٹ اے لکھا ہے اس کو پہلے ہم سول کریں گے تو اب اس میں ہمیں جو اس نے کوسٹن دیا ہوا ہے فائف ای پلس فور بی مائنس 3 اس کو ہم نے ایسے ہی لکھتے ہیں بریکٹ کو ہم نے اوپن کرتے ہیں کیونکہ بریکٹ کو سولف کرتے ہوتے ہیں لیکن یہاں بریکٹ کو ہم کس طرح اتنا زیادہ سولف اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا زیادہ زیادہ پہل سی ہم لے سکتے ہیں اگر وہی چیز بن جاتی ہے تو اس میں کہا ہے کہ اے بی سی تینوں جو ویریبل ہیں وہ ڈیفرینٹ ہے اس لیے نہ تو یہ آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں نہ سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں صرف یہ کام ہے کہ ہم صرف کیا کریں گے بریکٹ کو اوپن کر دیں گے جب بریکٹ کو اوپن کریں گے تو یہ جو مائنس کا سائن ہے اس والے زیادہ کو مائنس مائنس پلاس ہو گیا تو 3 بے 2 بی آ گیا اب یہی مائنس جب آگے جائے گا اس پلاس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ساتھ سائن کیا ہو جائے گا مائنس دوسری طرح آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہو کہ جب بھی بریکٹ کے باہر سائن مائنس کا لگا ہو تو اندر جتنے بھی ویلیو ہے اس کے سائن چینج کر دو ایک 2 کے ساتھ کوئی سائن نہیں مطلب پلاس تھا یہ دیکھو مائنس ہو گیا یہ مائنس کی تھی یہ پلاس ہو گئی یہ پلاس کی تھی یہ ویلیو مائنس کی ہو گی اب اس میں اگر دیکھیں تو دو ویلیو اے کی ہیں دو ویلیو بی کی ہیں اور اگر اگر دو ویلیو سی کی ہیں تو ہم نے ان کو کیا کر لینے؟ ایرنج کر لینے اے کو آپ نے کیا کر رہا ہوں؟ اے کے ساتھ لکھ لے اب آپ B کی طرف جائیں تو 4B کو میں لکھوں گا 3x2B اس کے بعد آ جاتی ہے جي C کی باری 3C کو میں نے 3x2C یہ دیکھیں یہ 3C تھا یہ 3x2C تھا تو یہ دیکھو یہ دونوں یہ ایک ساتھ ہو گئے 4B اور 3x2B یہ دیکھو ایک ساتھ آ گئے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے یہ لائنیں لگائی ہیں بے شک اب ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں صرف سمجھانے کے لئے تھا یہ ہو گیا اب اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 کے ساتھ کیا ہے پلس ہے اور 2 کے ساتھ مائنس ہے تو آپ اس میں یہاں پہ سبٹریکشن ہوگی کیونکہ سائن کا ڈیفرنس ہے تو اگر سائن کا ڈیفرنس ہے تو 5 میں سے 2 گئے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا 3 آئے اور 5 is greater than 2 تو پلس کا سائن لگے گا اب اگر یہاں پر ہم دیکھیں اس کے نیچے کوئی denominator نہیں ہے تو اس کے نیچے آپ ایسا کرو 1 لگا دو اسی طرح اس کے نیچے بھی کوئی denominator نہیں اس کے نیچے بھی کیا آپ لگا دو 1 لگا دو اب اس کے نیچے جو 2 ہے وہ یہاں پر ہم 2 بنائیں گے کیسے کہ جو 4 ہے نا اس کو بھی 2 کے ساتھ multiply کر دو اور نیچے جو 1 ہے اس کو بھی 2 کے ساتھ multiply کر دو اب یہ تو اسی طرح آ جائے گا کیونکہ اس کی نیچے denominator آپ کے پاس ہے اسی طرح یہاں پر 3 کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا 2 کو اور 1 کے ساتھ بھی آپ نے 2 کو multiply کر دینا اس لیے multiply کرنا ہے کہ تاکہ دی نومیٹر دونوں کے سیم آ جائے یہ تو جو ہے already solved ہو چکا ہے اسی طرح آ جائے گا 2,4,8,B 2,1,2 ہو گیا 3,B,2 ہو گیا 3,2,0,6 C,2 ہو گیا اور 3,2,2,C ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس والے کوششن میں یہاں تک ہم نے یہ کام کیا کہ جو دی نومیٹر تھے ان کو ہم نے کیا کر دیا same کر دیا B کے ساتھ جو دی نومیٹر تھا یہ دیکھو B کی نیچے بھی same بن گیا اور C کی نیچے بھی same بن گیا A تو already کیوں کے fraction میں دونوں value نہیں تھی simple تھی تو وہ آرام سے آپس میں solve ہو گئی تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی plus 3A اب دی نومیٹر same ہے تو اس کو ایک بار لکھ لو اوپر کیا آ جائے گا جی 8B اور 3B same دی نومیٹر تھا تو اس لیے value میں کوئی chain نہیں آیا اب اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں تو 2 آپ کے پاس کیا جی دی نومیٹر ہے تو آپ کے پاس 6C اور 3C آ جائے گا اب یہاں ہمارے پاس یہ ہو جائے گا جی plus 3A plus 8 اور 3 11B اور 2 11 by 2B B کو دیکھو میں 7 اس طرح لکھتے minus 6 اور 3 9 9 by 2C 9 by 2C اب یہ دیکھیں 6 6 کے ساتھ یہ دیکھو minus کا sign ہے 6 سے پہلے minus کا sign ہے اور یہاں پہ بھی minus کا sign ہے دونوں کے ساتھ same sign تھا تو minus 6 اور minus 3 minus یہ minus ہے نہیں یہاں پہ sign minus تو یہ 6 کے ساتھ ہے minus اور minus یہ دونوں minus 6 اور 3 9 9 by 2C آگے تو اس طرح یہ ہمارے پاس جو question number 2 کا part A تھا اس کو ہم نے یہاں پر solve کر لیا تو I hope کہ یہ question یہاں تک سمجھ آگے ہوگا ویڈیو اچھے لے کے like کریں share کریں چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ next جو بھی lecture آپ تک پہنچتے رہیں اب ہمارے پاس اس کا جو ہے B ہے اسی کا part B جو ہے وہ ہے 1 by 2 1 by 2 scale bracket ہے پھر ہمارے پاس 12P 12P 2X 2X plus 2 X minus 3 2X minus 3 یہ اس نے ہمیں question دیتی ہے یہ جو باہر کی value ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں 1 by 2 2X اسی طرح آ جائے گا اس 2 کو پہلے X کے ساتھ multiply کرو تو کیا ہو جائے گا 2X ہو جائے گا پھر اس 2 کو کیا کرو 3 کے ساتھ multiply کرو تو 2,3,0 6 ہوگا لیکن ساتھ sign minus تک یہ جو plus minus minus سے multiply کرو تو plus minus یہ نہیں اس کو اگر پلاس کو minus سے multiply کرو تو plus minus minus 3 2 6 یہاں تک آگئے اب دیکھیں 1 by 2 2X 2X کتنے X ہوگئے 4X ہوگئے اور minus 6 آگئے یہ دیکھو یہ دونوں same add جو ہے variable تھے 2X 2X add ہوگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے 1 by 2 اندر سے 2 کامن آگیا تو یہاں بچا جی 2X minus 3 2 کامن کا مطلب ہوتا ہے 2 آپ نے divide کیا کامن کا مطلب ہے 2 آپ نے divide کیا تو یہ دیکھیں یہ والے سے کٹ کے میں آپ مزید اس میں تھوڑا سی explanation دے دے دوں کس کا مطلب کیا اگر یہاں تک سمجھ آگیا تو تو اس لئے explain کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو اس میں مسئلہ ہے تو اس کو کامن کو سمجھ لیں اب میں کیا کروں گا یہ جو میرے پاس 2x 4x minus 6 ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا باہر 2 multiply اور divide بھی کر میں نے اس والے step میں کیا کیا یہاں 2 multiply بھی کر دیا اور یہ 2 multiply کر دیا اب میرے پاس جو multiply 2 ہے وہ باہر ہی رہ جائے گا جو نیچے والے 2 ہے ان دونوں کی نیچے جا کی divide ہو جائے گا اور 6 کی نیچے جا کے divide ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو 2 تھا اس 4 کی نیچے بھی divide ہوگئے اور یہ 2 6 کی نیچے بھی divide ہوگئے یہ 2 2 سے باہر تو cancel ہوگئے اندر کیا بچا 2 کا table 2 2 2 4 2 x آگئے 2 6 پہ 3 time آگئے تو minus 3 آگئے تو ہمارے پاس اس طرح value پیچھے بچھتی ہے 2 x minus 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے answer آجاتے اس طرح common کا یہ مطلب ہوتا ہے اس لئے اگر یہ step آپ کو سمجھ آگئے تو یہ والا کرنی کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ step سمجھ نہیں آیا تو بے شک اس step کے بعد یہ دو step بے شک چھوڑ دیں اس step کے بعد یہ سارا کام کر لیں پاس اس کو لے کر آگے چلیں آئی آپ نے اتار لی ہوگا ابھی ہم چلتے ہیں جی اس کے پارٹ سی کی طرف question number جو two ہے اس کا پارٹ ہم ابھی سی اور دی میں سی اور دو ہی پارٹ رہے ہیں تو اس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہمارا بس question جو اس کا ہے جی پارٹ سی پارٹ سی میں اس طرح اس نے دیا جی two by five two by five twelve b minus five plus two b آگے ایسا کرتے ہیں ہم ساتھ یہ اس کے ڈی بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ بار بر ہمیں بک اٹھا کے یہ سامنا کرنا پڑے one by two eight x ten minus six into one minus four x ٹھیک ہوگی جی یہاں تک ہمارا question چلیں سٹارٹ کرتے ہیں question two by five یہ two as it is آ جائے سب سے پہلے بریکٹ کو سب تو اس میں دیکھو بریکٹ کے اندر جو دو ویلیو ہیں اس لیے بریکٹ کو اوپن کریں جب بریکٹ کو اوپن کریں گے تو جس یہ جو اس کے شروع میں کوئی سائن نہیں ہے اس لیے جب یہ والا plus کے ساتھ یہ باہر والا minus multiply ہوگا تو یہ minus 5 ہوگیا جب اس plus کے ساتھ multiply ہوگا تو مائنس کوئی سائن نہیں تو اس کا مطلب ہے plus کا سائن ہے اور 2 پ کو میں اس کے ساتھ لکھ لیا اور minus 5 کو میں اس طرح لکھ by 5 میرے پاس آگئے اب 12 میں سے میں کیا کیا 2 نکال دینا یعنی 12 میں سے 2 subtract ہوگا کیونکہ یہ plus ہے minus ہے 12 میں سے طریقہ سمجھایا تھا 5 کا table 2 time جاتا 5 2 10 minus 5 1 5 کیا بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں divide جو common کا مطلب ہوتے divide یعنی 5 table 10 پہ 2 time جاتا ہے اور 5 table 5 پہ 1 time جاتا ہے common کیوں لیا تھا کہ نیچے 5 سے کیا باہر بچہ 2 تو اندر ہمارے پاس کیا ہوگیا جی 2 p minus 1 تو ایک تو آپ کے پاس یہاں تک simplify ہو جاتا ہے otherwise آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس bracket کو ختم کریں تو 2 کو 2 سے multiply کیا تو کیا ہوگیا 4 p 2 کو 1 سے multiply کیا تو 2 1 2 تو اس طرح آپ کے پاس آجائے minus کا sign multiply کریں minus کے ساتھ minus کا minus کے ساتھ multiply کریں plus ہو گیا اور 6 کو کیا کرو 4 x multiply کر تو 64 24 x ہو گیا اور یہ bracket آگی اس میں parenthesis small bracket ختم ہوگی step میں 1 2 آگیا اب ہمارے پاس دیکھیں 2 value x 2 numeric value 8x plus 24 minus 16 10 اور 6 دونوں کے ساتھ same sign تھا اس لیے دونوں جب بھی same sign ہو تو add 10 plus 6 16 ہو گیا same sign so sign to chain ہو sign تو وہ ہی رہے گا that is minus 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 ہی رہے گا 24 کے ساتھ x بھی ہے اب یہ دیکھو گئیں 8 کے ساتھ کوئی sign ہے اس کا مطلب ہے 8 کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے plus کا sign ہے دونوں کے ساتھ دیکھو same sign ہے تو 8 اور 24 کتنے ہو گئے 30 2 اور یہاں ہمارے پاس کیا آگیا 16 ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو 2 ہے ان دونوں کے نیچے جا کے divide ہو جائے 2 16 16 hour 2 جس طرح یہاں پر تھا آپ چاہتے تو اس طرح کو اندر multiply بھی کر سکتے 1 جب ان سے multiply ہوگا تو 32 1 0 32 1 16 0 6 32 کی نیچے بھی چلا گیا اور 16 کی نیچے 2 کو divide کرنا ہے 32 پہ 16 آجائے 2 کا table 16 پہ again 8 ٹائم جاتا ہے تو 280 16 تو ہمارے پاس اس طرح parts d بھی ہو گیا question number 2 اس پر lecture میں ہم نے complete کر لیا ہے اچھا question 3 میں کہ express the following fraction in its simplest form اس نے یہ fraction دی ہوئی ہیں ان کو simplest form میں لے جتنا ہم اس simplify کر سکتے ہم کریں x 2 2 x by 5 جب بھی کوئی چیز fraction میں ہو یعنی our کی form میں ہو تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو denominator ہے وہ کس طرح کے اب یہ دونوں جو denominator ہیں جو prime number ہے جب بھی denominator آپ کا prime number آجائے prime number سے یہ مراد ہے کہ وہ number جس پہ صرف اپنا table جاتا ہو یا number جاتا ہے اس لئے یہ prime number نہیں ہے جب prime number آجائیں یا ایسی situation ہو جس میں چھوٹے number سے بڑا number نہ بنایا جا سکتے مطلب 2 کو کسی ایسے number سے ملٹیپلا کریں کہ 5 بن جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے 2 کو 5 نہیں بنا سکتے ملٹیپلا کرنے اگر ایسی situation ہے تو آپ یہ کریں کہ اس side جو denominator ہے آپ کیا کریں اوپر بھی ملٹیپلا کر دیں اور نیچے بھی جو denominator اس کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہے اس میں ہم نے کیا کیا اس 5 کو دیکھیں اس x کے ساتھ بھی ملٹیپلا کر دیں اور 2 کے ساتھ بھی ملٹیپلا کر گیا اب اس طرح اس کا denominator تھا ان دونوں سے ملٹیپلا ہوگا تو اس کا denominator ان دونوں سے ملٹیپلا ہوگا یعنی 2 کے ساتھ 2x 2x کے ساتھ 2 ملٹیپلا ہوگا اور 5 کے ساتھ ملٹیپلا ہوگا 5x ہوگیا اور نیچے ہمارے پاس کیا ہوگیا 10 ہوگیا اور ادھر 4x ہوگیا اور نیچے ہمارے پاس کیا ہوگیا 10 ہوگیا اس کا یہ advantage ہوا کہ denominator دونوں کا سیم بنالی ہم نے جب سیم بنالی تو بس سی بات ہے ایک بار لکھیں اور اوپر کے جو نمبر ہیں وہ 5x plus 4x 5x اور 4x کتنا ہوگیا 9x اور divide by 10 نا گیا تو اس طرح ہمارے پاس یہ final آنسر اس نے کہا تا simplist فارم میں لکھیں تو یہ دیکھ کہ simplist فارم ہے اس سے مزید ہم اس کو simplify نہیں کر سکھوئے چلیں جہاں پارٹ بی میں اس نے a over 3 اور 4 over 3 دے لیا اب یہاں پر اگر دیکھیں تو جیسے میں نے شروع بتایا تھا کہ prime number اب یہاں پر prime number تو نہیں ہے لیکن یہ 3 ہے دنوں میں small دیکھنے کون سے small دیکھو 3 ہے یہ تو 3 کو کسی ایسے نمبر سے multiply کرنے سے ہم 4 نہیں بنا سکتے اگر آپ چھوٹے نمبر کو کسی نمبر سے multiply کر بڑا نہیں بنا سکتے تو اس والے question میں بتایا کہ اس side والا جو دوسری نمبر کے ساتھ دی نومنیٹر ہے اس side والے دونوں نمبر کے ساتھ کیا کر دیں multiply کر دیں اس میں ہم نے کیا کیا اس 4 کو ان دونوں کے ساتھ multiply کیا اس طرح یہ 3 ہے دونوں سے multiply ہو جائے گا cross دیکھیں کہ دی نومنیٹر ہمارے پاس سیم آگئے تو دی نومنیٹر کو ایک بار لکھیں گے اوپر 4 ہے اور پھر آ جائے گا 3 ہے اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو plus کا سائن ہے اب یہاں پر کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں تھا تو plus کا سائن تھا دونوں کے ساتھ سائن تھا تو ایڈ ہوئے یہاں پہ دونوں کے ساتھ سائن نہیں ہے تو subtraction ہوگی 4 میں سے 3 گئے تو میرے پاس بچے گا just 1 a بچے گا اور نیچے 12 لائے گا اب کیونکہ 4 جو ہے وہ بڑا ہے 3 چھوٹے تو ساتھ سائن کیا لگے گا مائنس کا تو اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں 1 اگر 12 اور اے ساتھ یہ اگر اس کی سمپلیسٹ فارم ہے اس کو مزید سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا پارس میں کیا کہتے 2 ایچ بی 7 پلاس 1 بی 5 اگر جی دونوں کیا ہے پرائم نمبر ہے چھوٹا نمبر 5 ہے 5 کو کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کرے کہ 7 ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہ 2 کے ساتھ بھی 5 ملٹیپلائی ہوگا 2 ایچ کے ساتھ اسی کو ملٹیپلائی کرنا ہے 5 یہاں دیکھیں کہ میں نے اس ایچ پلاس 1 کے ساتھ بریکٹ نہیں تھی لیکن میں نے ڈال دی کیونکہ جو 7 ہے لازمی بات ہے یہ دو نمبر ہیں تو دونوں نمبر سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2 5 0 10 10 5 0 30 5 ہوگیا 7 7 کو پہلے ایچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو 7 ایچ ہو جائے گا 7 کو پھر دیکھو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 7 ونزر 7 اور نیچے 35 ہوگی اب اگر دیکھیں تو ان کے نیچے دی نومینیٹر سیم ہے تو ایک بار لکھیں گے تو اوپر کے آ جائے جی 10 ایچ پلاس 7 ایچ پلاس 7 ہوگیا اب دیکھیں کہ ایچ 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 میں ایڈ ہو سکتا ہے اس 7 کے ساتھ نہیں ایڈ ہو سکتا ہوگا اس کے ساتھ کوئی الیفر نہیں ہے کوئی وریابل نہیں ہے دونوں سیم وریابل ہیں تو 10 پلاس 7 کتنا ہو جائے گا جی سیونٹین ایچ ہو جائے گا اور ادھر 7 آ جائے گا نیچے آ جائے گا 35 اس میں ایک اور سٹیپ کر سکتے ہیں جو دونوں کی نیچ الیدہ کر لو سیونٹین اوور 35 ایچ ہو جائے گا اور 7 بائی 35 آ جائے گا تو اس طرح یہ اس کی سمپلیسٹ فارم ہے اس کو مزید سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا تو a b c ہم نے اس کا پارٹ کر لیا آگے d پارٹ ہے جی اس کا باقی جگہ کم رہ گئی اب ایسا کریں ویڈیو کو پاس کر اس کا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ ہم اسی لیکچر میں تمام کے تمام پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں آئی تک ہو گیا جی اب ہمارے پاس اس کا پارٹ آگیا جی d پارٹ d میں وہ یہ کہتا ہے 3x by 8 3x by 8 minus x plus 2 divided by 4 ہو گیا اب پچھلے والے question میں جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ جو چھوٹا نمبر تھا اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائے کر کے بڑا نمبر نمبر کیا ہے 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کرنے سے نیچے ہم 8 بنا سکتے ہیں اس لئے اگر بنا سکتے ہیں تو یہ اس ترہا آجائے گی 3x plus 8 اس طرح رہن دو اب ادھر اوپر بھی ملٹیپلائے کر دو لیکن بریکٹ لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ 2 جو یہاں پر بھی 8 آجائے گا denominator سیم ہو جائے گے تو 3x 8 minus 2x plus 4 8 آگیا اب ہمارے پاس یہ ہوگا 8 کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک بار لکھنا ہے جب 8 کو ہم نے ایک بار لکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 3x minus 2x minus 4 یہ چیز آپ اس کو ایک بار لکھیں گے تو جب اس value کو یہ سائن جب multiply ہوگا اس سائن سے تو اس کو minus کرے گا اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر یہ سائن آپ چاہیے نہیں کرتے کیونکہ یہ جو سائن ہے دونوں کے ساتھ multiply 4 by 8 آگے ٹھیک ہوگے جی تو 4 1 0 4 4 2 0 8 تو ہمارے پاس کیا جائے جی 1 by 8 x minus 1 by 2 تو اس طرح یہ ہمارے پاس اس کا answer آگے دی کے بعد آرہی ہے جی part e part e میں 4x plus 4x plus 1 by 5 درمیان میں سائن ہے جی plus 3x minus 1 by 2 3x minus 1 by 2 اور 4x plus 1 by 5 ٹھیک ہو گئی اب اگر اس والے question میں آپ دیکھیں تو چھوٹا نمبر 2 ہے 2 کو کسی نمبر سے multiply کر کے 5 نہیں بنا سکتے جس طرح چھوٹا نمبر 4 تھا 4 کو ہم نے 2 سے multiply کر کے 8 بنا لیا 2 جو ہے ایک prime number ہے یہ بھی prime number پہ تو صرف اپنا table جاتا ہے اس لئے دونوں number different ہے اس لئے cross میں multiply ہو جائے گا 2 ہمارے پاس multiply ہو گا 4x plus 1 کے ساتھ بھی bracket اس لئے ڈالنی ہے کیونکہ 2 نے 4 سے نہیں multiply آگیا اس 2 کو پہلے 4 سے multiply کر تو 8x plus 2 1 2 ہو جائے گا اور نیچے ہمارے پاس کیا آجائے گا جی 10 آجائے 5 3 0 کتنا ہوگا جی 15 x اور 5 1 0 5 اور 5 2 0 10 اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک bracket لگانی ہے نیچے ہم نے لکھ دیا جی 10 تو میرے پاس کیا ہوگا جی 8x plus 2 plus 15x minus 5 اب 2 value ہمارے پاس کیا ہے numeric ہے 2 value جنہی کے ساتھ جو variable ہے وہ x ہے تو x کی value کو میں x کے ساتھ لکھنے اور constant کو constant کے ساتھ لکھنے تو 8x plus 15 plus 2 minus 5 divided by 10 آگے 8 اور 15 کتنا ہو جائے گا 23 ہو جائے گا x divided by 10 اور یہاں پہ میرے پاس بچے گا 23x minus 3 divided by 10 اب کیا ہوا 5 میں سے 3 subtract ہوں گے کیونکہ sign کا difference تھا اس کے ساتھ کوئی sign نہیں تھا plus sign تو plus sign دونوں کے ساتھ same sign تھا اس لئے addition ہوئی ان دونوں کے ساتھ sign different تھا اس لئے sign subtraction ہوئی addition like sign addition different sign subtraction 5 2 by 3 5 is greater than 2 تو اس لئے بڑے number والا sign لگا اور یہاں دونوں کے جاتے جہاں دیکھیں یہ دونوں prime number نہیں کیوں prime number نہیں کیونکہ 6 پہ 2 کا table بھی جاتا 3 کا بھی جاتا اور اپنا بھی جاتا اس لئے دونوں prime number نہیں تو کیا ہم 4 کو کسی ایسے نمبر سے multiply کریں تو 6 بن جائیں تو نہیں بن سکتا ایسا possible نہیں ہے جو LCM ہے وہ 12 بات ہے اب کیسے 12 بات ہے میں تھوڑا سا آپ explain کر دی 4 اور 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 12 12 ہم نے دونوں کی نیچے 12 بنانا ہے ایک 12 بنانا ہے 12 بنانا ہے تو 4 کا table 12 پہ 3 3 time جاتا ہے اس لئے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے پورے کو 3 سے multiply کرنے اور نیچے 3 سے multiply کریں تا کہ 12 بن جائے اس طرح 6 کو 2 سے ملٹیپلائے کرنے سے 12 ہوتا ہے اگر نیچے 2 سے ملٹیپلائے کیا تو اوپر بھی 2 سے ملٹیپلائے کرنا اور بریکٹ لازمی لگانی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو 2 ہے ان سب سے ملٹیپلائے ہوگا آگے دونوں نمر سے دیکھو اس کو ملٹیپلائے کیا 3 کو 3 سے تو 3 3 0 کیا ہوگیا جی 9 ہوگیا 3 4 0 12 اور 3 3 0 9 وائے اب یہ دیکھو 3 کو 1 سے ملٹیپلائے کرو تو 3 1 0 3 اب اسی طرح یہاں پہ 12 آگیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کرو تو کیا ہوگیا 2 2 0 4 وائے مائنس 2 3 0 6 ہوگیا اب اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کی نیچے جو ہے ڈی نومینیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ سیم آگیا تو اس لیے اوپر کی ویلیو بھی ہم اسی طرح نیچے اتاریں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا سائن ہمیشہ چینج ہوگا اگر ایک سے زیادہ ویلیو یہاں درمیان میں کیا ہے مائنس ہے تو یہ والا سائن چینج ہوگا اس ٹیپ میں اگر آپ بھور کریں تو یہاں پلاس کا سائن ہے اس لیے یہ جو بائد والا سائن تھا وہ ایز ایز یہ والا سائن نہیں چینج ہوگا کیوں نہیں چینج ہوگا کیونکہ یہاں پر پلاس کا سائن تھا تو پلاس کی وجہ سے سائن چینج نہیں ہوتا مائنس کی وجہ سے آپ نے سائن چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ ملٹیپلائے پلاس کو مائنس سے ملٹیپلائے کر تو مائنس ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائن چینج نہیں ہوتا جبکہ یہ والا جو منس ہے جب اس والے منس سے یہ والے منس جب اس منس سے ملٹیپلی ہوگا تو پلس ہو جائے گا اب ہمارے پاس دو ویلیو وائی کی ہیں اور دو ویلیو کانسٹانٹ ہے تو دیکھو وائی کی ویلیو کو نائن وائی مائنس فور وائی مائنس ثری پلس سکس اور نیچے میرے پاس کیا آگا جی ٹویل وائی اب نائن کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو مطلب پلس کا سائن ہے تو پلس ہے یا منس ہے سائن کا ڈیفرنس ہے تو سبٹریکشن ہوگی نائن میں سے 4 گئے تو میرے پاس کیا آ جائے گا جی 5Y اور نیچے میرے پاس کیا آ گیا جی بلکہ اس کو اگلے سٹیپ میں لے لوں گا پلاس 6 اور نیچے آ گیا جی 12 اب یہ دیکھیں کیا ہوا 6 میں سے 3 گئے تو کیا بچا 6 بچا سوری 6 میں سے 3 گئے تو 3 بچا اور 6 میں سے 3 گئے 3 بچا 6 بڑے ساتھ سائن پلاس کا لگے گا اب اس سٹیپ میں ایک سٹیپ اور رہا گیا وہ جی ہے کہ 5 by 12Y پلاس 3 by 12 اس والے سٹیپ میں نے کیا کیا یہ جو دی نومینیڈر تھا اس والی ویلیو کی نیچے الاغ لکھ دیا اور 3 کی نیچے الاغ لکھ دیا 5 کا ٹیبل ٹویل پہ نہیں جاتا کینسلیشن نہیں ہوتی یہ اسی طرح رہے گا لیکن 3 1 0 3 3 4 0 یہاں کینسلیشن ہوتی ہے سمپلیفیکیشن ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو سمپلیفائے کریں گے اور اس کے بعد مزید سمپلیفیکیشن نہیں ہوگی یہ ہی ہمارا آنسر ہے تو پارٹ ہم نے کیا کر لیا جی یہ کون سطح پارٹ ہم نے کیا F F پارٹ بھی کر لیا E بھی کر لیا D بھی کر لیا جی اور اس دو پارٹ رہے گئے ویڈیو کو پاس کریں اس کا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ ہم یہ اگلے والے دو پسٹن بھی اسی لیکچر میں کر لیں اگلے جو اس کے دو پارٹ ہیں ان کو ہم کر لیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکس جو بھی لیکچر ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے نیکس آ جاتا ہے جی پارٹ اس کا G آ جاتا ہے G میں ہمارے پاس کیا A-2 divided by 4 minus A plus 7 divided by 8 اگر یہاں پر ہم بھور کریں تو جو سمال نمبر ہے وہ ہمارے پاس کیا 4 ہے 4 اس کا فیکٹر ہے یعنی 4 کا ٹیبل اس پہ جاتا ہے 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو 8 بن جاتا ہے اس لیے ہم اوپر بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دیں گے اور نیچے بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دیں گے کیوں ملٹیپلائے کریں گے اس لیے ملٹیپلائے کریں گے تاکہ ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ دی نومینیٹر سیم آ جائے تو اس لیے ادھر دی نومینیٹر کو چھیڑنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں پر جو 4 اسی کو ہم 8 بنائیں گے نیچے دی نومینیٹر کو تو خود سیم ہو جائے گا 4 جو ہے وہ 8 کا فیکٹر ہے اس لیے اس کو نہیں ہے آپ نے چھیڑنا اس لیے بھی کو سیم رکھیں گے اب اس 2 کو پہلے اے سے ملٹیپلائے کرو تو کیا ہو جائے گا 2 اے ہو جائے گا 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کرو 4 ہو جائے گا اور نیچے کیا آ جائے گا جی 8 ہو جائے گا ادھر آ جائے گا جی اے پلس 7 ہو جائے گا اور نیچے 8 ہو جائے گا اب دونوں کے نیچے دی نومینیٹر سیم ہے ایک بار لکھیں 2 اے مائنس 4 مائنس اے پلس 7 اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک جو ہے جانبوجھ کر میں نے کی ہے deliberately اگر مسٹیک نکال لی تو اچھی بات ہے نہیں نکال لی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسٹیک ہے مسٹیک یہ ہے کہ اس والے سائن کو میں نے پچھلی دو کوسٹن میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ جو مائنس کا ہو تو جب یہ آگے جاتا ہے تو سائن چینج ہوتا ہے اس لیے یہاں پر یہ مسٹیک تھی کہ میں نے جانبوجھ کر سائن چینج نہیں کیا جبکہ اس نے سائن نے چینج ہونا تھا مائنس پلس مائنس ہونا تھا اب دیکھو میرے پاس دو اے ہیں اے کو میں نے اے کے ساتھ لکھنا ہے 2 اے مائنس اے 2 اے مائنس اے مائنس 4 مائنس 7 ڈیوائیڈ بائی 8 اب اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے مطلب پلس کا سائن ہے اس اے کے ساتھ دیکھو مائنس کا سائن ہے تو اس لیے جو 2 اے میں سے اے کے چلا جائے گا تو میرے پاس صرف کیا بچے گا 1 اے بچے گا اور مائنس 4 مائنس 7 مائنس 11 کیوں مائنس 11 ہوگا اس لیے مائنس 11 ہوگا کیونکہ دونوں نمبر جو تھے دونوں کے ساتھ لائک سائن تھا جب بھی لائک سائن یعنی سیم سائن ہو تو ایڈ ہوتا ہے ایڈیشن ہوتی اور سائن وہی رہتا ہے جو ان کے ساتھ ہے اب ایک سٹیپ رہ گئے ہمارے 1 بائی 8 اے مائنس 11 بائی 8 اب ان میں مزید تنسلیشن نہیں ہوتی مزید سیمپلیفیکیشن نہیں ہوتی تو یہ ہی ہمارے پاس اس کا کیا آگیا ہے جی آنسر آگیا ہے جی کے بعد last question جنہی یہ 3 کا part ہے ہمارے پاس 3P minus 2Q 3P minus 2Q divided by کیا آگیا ہے جی 3 آگیا ہے اور minus 4P minus 5Q divided by 4 آگیا ہے اگر ان جہاں پر آپ دیکھیں تو 3 کیوں کے prime number یہ prime number تو نہیں ہے لیکن 3 کو کسی ایسے number سے multiply کریں کہ 4 بن جائے ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے ہم کیا کریں گے یہ جو denominator 4 ہے یہ ان دونوں کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کی نیچے جو 3 denominator یہ ان دونوں value کے ساتھ multiply کریں گے اس والے 4 کو اس پوری والی value کے ساتھ multiply کر دو اور 7 bracket لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ جو number ہے wire 4 اور نیچے بھی ملٹی پلائے کر دیں اب اس 4 کو 3 سے multiply کرو 4 3 0 12 پی اب اس 4 کو 2 کے ساتھ multiply کرو 8 q نیچے 12 آگیا minus 3 کو 4 کے ساتھ multiply کرو 12 اب اس 3 کو 5 کے ساتھ multiply کرو 3 5 0 15 اور نیچے 12 آگیا یہ ہوگی جی اب ان کے نیچے denominator same ہے تو ایک بار لکھیں جی یہ دیکھو جی ڈوی denominator ایک بار لکھ دی ہم نے 12 p minus 8 q minus 12 p minus 15 q آج اب بتائیں کونسی mistake ہے اب تو لازمی بات ہے آپ جلدی پہچان جاؤگے اگر نہیں تو بھی ویڈیو کو پاس کریں سوچیں کیا mistake ہے تو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ mistake یہ تھی کہ اس sign کو change کرنا تھا یہاں پہ plus آنا تھا بار بار اس لئے چیز repeat کر رہا ہوں تاکہ کہ آپ کے دماغ میں چیز بیٹھ جائیں کہ یہاں پر sign change ہوتا ہے اب دیکھو p p کے ساتھ لکھ لیں یعنی 12 p minus 12 p یہ کیوں تھا 8 q 8 q تھا اور minus 8 q plus 15 q divided by کیا آگیا جی 12 چیک کر لیں ہمارے پاس 3 یہ بھی p تھا یہ بھی p تھا دونوں 4 p اور 3 p 4 30 ٹھیک ہے plus 12 p minus 12 p سے تو ہماری جان ہی چھوٹ گئی p تو اڑی گیا ختم ہو گیا اللہ حضر اب دیکھو ہمارے پاس 15 plus 15 q minus 1 q q q q کے ساتھ sign ڈیفرنس ہے تو subtraction ہوگی 15 میں سے 8 گیا پیشے کتنا بچے 7 7 7 کے ساتھ کیا sign لگائیں پلاس sign لگائیں کیونکہ 15 بڑا پلاس sign نیچے 12 اور 7 ایک بچ گیا جی q اور یہ ہمارا final answer ہے کیونکہ اس کو مزید پلیس ٹھارم میں نہیں لے جا سکتا تو اس